اکسسائز 2.1 ورشن نمبر 2 کنورٹ انٹو ڈیسیمل فریکشنز ناتک اداب کو اشاری اداب میں تبدیل کریں سیونٹین اوور ٹونٹی فائد ہے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے اس کو پوائنٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سیونٹین اوپر والی بیلیو کو اندر رکھیں نیچے والی پر ڈیوائیڈ کریں یہ ٹونٹی فائد ہے جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اندر والی بیلیو بڑی ہو تو ڈیوائیڈ ہوگی اب سیونٹین چھوٹا ہے اور ٹونٹی فائد بڑا ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پوائنٹ لگانا پڑے گا پوائنٹ یہاں پہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ نے پوائنٹ لگا لیا ہے تو ہر سٹیپ میں ہر سٹیپ میں آپ نے ایک زیروں لگانا ہے ہر سٹیپ میں آپ ایک زیروں لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ زیروں آپ نے نہیں لگانا وہ اگر ڈبل زیروں لگانا پڑے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو وہ کس طرح لگانا ہے تو کیا ایک زیروں لگایا اب یہ بن گیا ون سیونٹی اب ٹونٹی فائد کا ٹیبل پڑھنا ہے اس کو ملٹیپلے کرنا ہے تو کیا اگر ٹونٹی سیونڈا ون ہنڈڈ سیونڈی فائد آئے گا وہ زیادہ ہو جائے گا سیونڈی فائد زیادہ ہو جائے گا کم بے شک رہا دے تو کیا سکس پہ جائے گا ٹونٹی سکس دا ون ہنڈڈ فیفٹی زیرو سیونڈ میں سے فائد مائنس ہوگے ٹو آگیا اب چونکہ یہ نیا سٹیپ ہے تو ایک زیرو ہم اپنے پاس سے لگا سکتے ہیں ایک زیرو کا اضافہ کر سکتے ہیں ہر سٹیپ میں اب ٹونٹی فائد کو ملٹیپلے کریں ٹونٹی فائد ایٹ دا ٹونٹی فائد ایٹ دا ٹو ہنڈڈ یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس کو ہم نے ڈیسیمل میں کنورڈ کیا تو سیونٹین آور ٹونٹی فائد ایکول ٹو زیرو پوائنٹ سکس ایٹ سیونٹین آور ٹونٹی فائد اس کو ہم نے ڈیسیمل میں کنورڈ کر دیا تو زیرو پوائنٹ سکس ایٹ نائنٹین بائی فور سیکنڈ پارٹ ہے نائنٹین اس کو فور کو باہر رکھیں گے فور فور دا سکسٹین مائنس کیا نائن میں سے سیکس مائنس ہو گئے تھری اب یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اب پوائنٹ لگائیں گے ادھر پوائنٹ ایک زیرو لگ گیا فور سیونٹھا ٹونٹی ایٹ کیری ٹین میں سے ایٹ ٹو پھر ہم نیکس ٹیپ میں زیرو لگا سکتے ہیں زیرو لگیا فور فائنٹھا ٹونٹی یہ بھی پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا انہ کمپلیٹ ڈیوائیڈ ہو گیا نائنٹین آور فور ایکوال ٹھرڈ پارٹ تھرڈ پارٹ ہے ہی ٹھوٹی سیون Weoria و ایٹ یو sitä جو کہ بڑا ہے ڈیو پڑیں گے ایٹ سیون دہ ففٹی سکس مائنس کیا سیون میں سے سکس ایک باش گیا ریمینڈر میں 1 آگیا اب یہ 1 چھوٹا ہے پوائنٹ لگے گا 0 آگیا 8 1 دا 8 10 میں سے 8 بار کی true students میں نے آپ کو بتایا کہ جب پوائنٹ آپ نے لگا لی ہے نا تو ہر step میں 1 0 ہم لگا سکتے ہیں 0 لگیا 8 2 دا 16 مائنس کریں گے 4 پھر ہم 0 لگا لیں گے 8 5 دا 40 یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے 57 آور 8 ایکول تو 7.125 پارڈ 4 205 آور 18 205 اس کو 18 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اب یہ first 2 digits ہیں یہ 20 ہے 18 واندھا 18 مائنس کریں گے ریمینڈر میں 2 آئے گا 5 کو ہم نیچے لے آئیں گے 18 واندھا 18 مائنس کریں گے کیری لیں گے 15 15 میں سے 8 بار کی 7 اب 7 ڈیوائیڈ نہیں ہوگا 18 پہ پوائنٹ لگے گا پوائنٹ لگا یہاں پہ ہم نے ایک 0 لگا دیا ہر step میں ایک 0 اب 18 کا ہم table پڑھیں گے 18 1 دا 18 18 2 دا 36 18 3 دا 54 18 3 دا 54 چونکہ 18 4 دا 72 ہوتا ہے وہ انکریز ہو جائے گا 70 سے اباب چلا جائے گا زیادہ ہو جائے گا لہٰذا ہم کہہ 18 کا table 3 تک پڑھیں گے تو کہہ گا 54 مائنس کریں گے کیری لیں کہ 10 10 میں سے 4 بار کی 6 6 میں سے 5 بار کی 1 69 ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 0 لگا لیں گے اب کہہ گا 18 18 18 دا 18 8 دا 18 8 دا 144 18 کو 8 سے ملٹیپلے کریں گے 144 مائنس کریں گے ٹین 4 مائنس ہوگا 6 آگیا 5 میں سے 4 1 آگیا پھر ہم 18 18 8 دا 144 مائنس کیا 6 اور 1 10 میں سے 4 بار کی 6 5 میں سے 4 1 پھر بن گے 160 پھر 18 8 دا 144 پھر 16 رہے گا تو سٹورینٹس اب چونکہ کی ریمینڈر میں 16 بچتا جا رہا ہے ہر سٹیپ میں 16 16 آ رہا ہے تو یہ ہر دفعہ 8 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا تو ہم اس کو ہم اس کو ریڈیوز کریں گے آفٹر 3 ڈیسیمل ہم اس کو کیا کریں گے 3 ڈیسیمل تک ہم اس کو لے کے آئیں گے پوائنٹ کے بعد 3 یا 3 ڈیجرز میں اس کا آن سے نکالیں گے اس کو ہم رونڈ آف کر دیں گے اپ ٹو 3 ڈیسیمل ٹو زیرو فائیو اوور ایٹین ایکول 11.388 آگے سو آن ہے چونکہ یہ چلتا جائے گا تو سٹوینٹس ہم اس کو رونڈ آف کرتے ہیں جس ڈیجٹ کو آپ نے رونڈ آف کرنا ہے مثلا ہم نے 8 کو رونڈ آف کرنا ہے جس ڈیجٹ کو آپ نے رونڈ آف کرنا ہے اگر وہ 5 6 7 8 9 ہو جب ہم اس کو ختم کریں گے تو اس سے پہلے والے ڈیجٹ میں ہم 1 پلس کر دیں گے تو کہہ گا 2 0 5 ڈیجٹ ایکول 11.38 جب اس کو ختم کریں گے رونڈ آف کرنے کے لیے ختم کیا تو اس 8 میں 1 پلس ہو جائے گا یہاں پہ 9 آ جائے گا پارٹ نمبر 5 ہے 5 ڈیجٹ 5 کو اندھر رکھا 5 چھوٹا ہے پوائنٹ لگانا پڑے گا پوائنٹ 0 لگیا 8 6 48 اس میں ٹیبل کا آنا بہت ضروری ہے مائنس کریں گے ٹین 8 مائنس ہو گیا 2 یہاں پہ 4 ہے 4 میں سے 4 0 آئے گا اب وہ نہیں لکھنا ایک 0 ہر سٹیپ میں 0 لگا سکتے ہیں 0 لگایا 8 2 دا 16 مائنس ہوا 10 میں 6 باقی 4 اب یہ 0 لگ جائے گا 8 5 دا 40 پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا 5 آور 8 ایکول ڈو 0.625 پوائنٹ سے پہلے ہم 0 لگا سکتے ہیں سٹوڈینٹ پار 6 ہے انہیں 25 اور 38 25 کو اندھر رکھا 38 پہ ڈیوائیڈ کیا 25 چھوٹا ہے پوائنٹ لگے گا 0 لگیا اب اس کو ہم 6 سے ملٹیپلائی کریں گے 6 8 دا 48 4 کیری 6 3 دا 18 and 4 ایڈ ہو جائیں گے 22 آجے گا مائنس کریں گے 10 میں سے 8 2 4 میں سے 2 باقی 2 پھر ہم 0 لگا آ لیں گے تو اب یہ سٹوڈینٹس 5 پہ جائے گا 5 8 دا 40 4 کیری 5 3 دا 15 اور 4 19 یہ 4 اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا 5 3 دا 15 اور 4 اس کے اندر ایڈ ہو چونکہ یہ کیری تھا 0 12 میں سے 9 مائنس ہو جائیں گے 3 اب پھر ہم 0 لگا لیں گے اب یہ 7 پہ 7 کے ساتھ ہم اس کو کریں گے 7 8 دا 56 5 کیری 7 3 دا 21 and 5 26 10 میں 6 باقی 4 9 میں 6 باقی 3 اب پھر ہم 0 لگائیں گے اب اسٹوڈینٹس یہ 8 پہ جائے گا 8 8 8 دا 64 6 کیری آ جائیں گے 8 3 دا 24 and 6 ایڈ ہوں گے تو 30 آ جائے گا مائنس کریں گے 10 میں 4 باقی 6 اور یہاں پہ 3 آ جائے گا اب پھر ہم 0 لگا لیں گے اب یہ 9 پہ جائے گا 9 پہ 9 8 دا 72 7 کیری 9 8 دا 72 7 کیری تو ادھر لگا 9 3 دا 27 اور 7 ایڈ ہوں گے 34 8 میں سے 2 باقی 10 میں سے 2 باقی 8 5 میں سے 4 باقی 1 اب سٹوڈینٹس یہاں پہ ہم 0 اور لگا سکتے ہیں تو اب یہ 4 پہ جائے گا ادھر 4 لگایا چونکہ اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں ادھر ہی چونکہ یہ اڈوین کا عمل جاری ہے یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں اور اڈوین کا عمل جاری ہے تو ہم اس کو ادھر ہی ادھر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کہہ گا 25 اور 38 ایکول دو جب ہم اس کو ڈیسیمل میں کنورڈ کیا 0.65789 سو آن اب ہم سٹوڈینٹس کو رونڈ اوف کر دیتے ہیں 38 ایکول دو 0.657 اب یہ 9 ہم ختم کر دیتے ہیں ہاں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جس ڈیجڈ کو آپ نے ختم کرنا ہے اگر وہ 5 6 7 8 اور 9 ہو تو اس ڈیجڈ کو ختم کر کے پہلے والے میں 1 ایڈ کر دیتے ہیں 8 میں 1 ایڈ ہو جائے گا تو یہ 9 آ جائے گا تو سٹوڈینٹس ہی آپ کا فرس قویشن کمپلیٹ ہو گیا